ہلو فرنس کوشن نمبر نیکسٹ کوشن یہ ہے کہ فائنڈ دا مگنیٹیوڈ اینڈ دا ڈائریکشن آف ریجلٹنٹ آف تو فورسز پی اینڈ کیو ایکٹنگ آن اینگل آلفہ اگر کسی کون آلفہ کے اوپر دو فورس پی اور کیو کام کر رہے ہیں تب آپ کو بتانا ہے ان فورس کا جو ہے جو ریجلٹنٹ جو پرنیمی کا جو مگنیٹیوڈ ہے یعنی پرنیمی بل کتنا ہے آپ کو وہ کیلکولیٹ کرنا ہے اور پرنیمی بلکہ دشا کتنی ہے آپ کو وہ کیلکولیٹ کرنی ہے اوکے this is my question suppose that ملنے جائے یہ والا کوئی پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے اوپر دو فورس کام کر رہے ہیں ایک فورس تو اس ڈائریکشن میں لگا ہوا ہے suppose that یہ پی ہے کلیر ہے نا دوسرا فورس اس ڈائریکشن میں لگا ہوا ہے suppose that یہ کیو ہے اوکے کیو فورس ہے اور ان دونوں کے بیچ کا angle suppose that یہ alpha ہے میں تھیوری بھی لکھ دوں گا کوئی دکت والی بات نہیں ہے اوکے پرٹیکلر پوائنٹ او کے اوپر دو فورس کام کر رہے ہیں پہلے والا فورس is b and the second force is q کلیر اب جاہیر سی بات ہے میں نے ان کا جو ہے جہاں سے میں نے graph complete کیا تھوڑا سا اور graph کچھ جو ہے میرا ایسے نکلے گا یہاں سے اور جاہیر سی بات ہے یہ جو ہے ان کا جو resultant ہوگا وہ یہاں سے ایسے نکل جائے گا آپ خود بھی سمجھ سکتے ہو بھائی دیکھو جب آپ سمجھیں گوشت کرنا ایک طاقت اس طرف لگی ہے ایک طاقت اس طرف لگی ہے جب آپ سمجھیں گوشت کرنا ایک فورس اس طرف کام کر رہا ہے اور ایک فورس اس طرف کام کر رہا ہے اگر یہ دونوں فورس equal ہیں تو جاہیر سی بات ہے جو resultant ہے اور یہاں کوئی body رکھی ہوئی ہے تو جاہیر سی بات ہے نہ body ادھر چلے گی نہ body ادھر چلے گی body چلے گی ادھر یعنی دونوں کا resultant ادھر نکل کر کے آئے گا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ particular point ہے اس point کے اوپر دو فورس کام کر رہے ہیں پہلے والا فورس بھی ہے دوسرے والا فورس کی ہوئے تو جاہیر سی بات ہے دونوں کا جو resultant ہے وہ یہاں نکل کر کے جائے گا یہ suppose that our is the resultant clear اس point کو میں نے یہ مل لیا اس point کو میں نے suppose that اس کو میں نے سی مل لیا suppose that اس کو میں نے بھی مل لیا clear ہے نا سمجھ آتی ہے میری بات اگر یہ فورس کی ہوئے تو جاہیر سی بات ہے پہلے والا گرام لو کے according یہ فورس بھی کتنا ہوگا کیوں ہوگا اگر یہ فورس پی ہے تو جاہیر سی بات ہے اس طرف بھی کتنا فورس ہوگا پی ہوگا according to پہلے والا گرام لو اکی اب میں نے کیا کیا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا یہاں سے calculation کے لئے آگے بڑھانے کے بعد اور یہاں سے اس کے اوپر ایک perpendicular ایسے ڈال دیا اکی یہ میں نے اس کے اوپر اور اس کو بڑھایا میں نے کہاں تک ڈی تک بڑھایا clear اب suppose that یہ والا انگل ایلفہ ہے clear ہے نا suppose that this angle is alpha اگر یہ والا انگل ایلفہ ہے تو جاہیر سی بات ہے یہ total angle تو 180 degree ہے یہ کتنا ہوگا 180 minus کے ایلفہ ہوگا آپ خود بھی سمجھ سکتے ہو یہ کتنا ہوگا 180 minus کے ایلفہ clear میں تھوڑی چی تھیوری ہے تھوڑی چی تھیوری لکھتا ہوں تاکہ آپ کی concept clear ہو میں کہہ رہا ہوں کہ let the two forces let the two forces پہلے والا فورس کتنا ہے P اور دوسرے والا فورس کتنا ہے Q be represented by be represented by represented in magnitude and direction by O A and O B OK ایک فورس O A کی direction میں لگا ہوا ہے دوسرا فورس O B کی direction میں لگا ہوا ہے suppose that there are the two forces which are acting on a single point the first one in the direction of O A and the second one in the direction of O B so that the resultant is short میں لکھ رہا ہوں so that the resultant is the resultant are in O C direction in O C direction clear میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ A کو جوہنا تھوڑا سا آگے بڑھایا D تک اور suppose that angle A is alpha clear now suppose that وہ میں suppose بھی کرتا ہوں now suppose that angle C A D angle C A D برابر alpha so that angle O A D so that مچا ہوا angle کتنا ہوگا بھائی angle O A D O A C برابر ایک سو سی مائنس کے alpha آپ جانتے ہو اس چیز کو بچوں والی بات clear رہنا now آگے جلتے ہیں from the figure O D کی value دیکھو کتنی ہے O D is equal to O D دیان سے دیکھنا ہے O D is equal to ہو جائے گا آپ کے پاس O A O A plus A D clear آگے دیکھو جلتے ہیں اس پر الگ سے غور کرنا ہے تھوڑا سا یہاں سے یہ situation ہے آپ کے یہ آپ کا A ہے یہ آپ کا D ہے اور یہ آپ کا C ہے A D اور C اور یہ والا angle alpha ہے میں نے کہا O D sorry this is D O D دوبارہ لکھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ O D is equal to O D is equal to O A plus O A plus A D clear but O A کے اوپر کتنا فورس لگا ہوا ہے P O A is equal to کتنا ہے P یہاں تک کسی بھی طرح کی کوئی بیابت آپ کو نہیں ہونی چاہیے اب آگے چلو ٹھیک نا پہلے میں اس کے ایک بار old کو اس کے بعد آگی کی بات کروں گا O D is equal to میرا پاس نکلا ہوا ہے A D ہے and O A is equal to میرا پاس P اب جب اس کو دیکھو آپ گراف کو دیکھو بٹا میرے چیئے ہے A D یہ والے پورشن کی بات کر رہا ہوں میری سیچویشن کچھ ایسے ہے یہاں سے کچھ ایسے یہ والا کتنا ہے آپ کو پتا کیوں ہے اوکے یہ پائنٹ کتنا ہے A یہ پائنٹ کتنا ہے D یہ پائنٹ کتنا ہے C یہ والا انگل کتنا ہے Alpha میرے چیئے AD سائن تیٹا برابر number تکرن ہوتا ہے کو سیٹا برابر آدھار بٹے کرن ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ان ٹرینگل ADC کو سیل فائی equal to کو کیا ہوتا ہے آدھار بٹے کرن بیس اپون ہائی پوٹینیس تو کو سیل فائی کی ویلو کتنی نکل جائے گی بیس ہوگا میرے پاس AD اور ہائی پوٹینیس ہوگا میرے پاس کتنا AC بٹ AC is equal to کتنا ہے Q تو یہاں سے کو سیل فائی ویلو نکل کر کیا اور میں AD کی ویلو نکل یہاں سے یہاں سے میرے پاس AD کی ویلو نکل کر کی آئی کتنی Q into کو سیل فائی آپ کے سامنے ہیں now اب OD نکل رہا تھا میں now دیان سے دیکھنا ہے پھر آپ کو OD equal to جو چل رہا تھا یہ now OD equal to کتنا تھا O A پلس کے AD is equal to تھا میرے پاس OD دیکھو آپ O A AD total ملا کر کے کتنا ہے OD clear ہے نا اب یہاں سے دیکھتا ہوں میں ریجل ڈال لگی کوشش کرتا ہوں O A کتنا ہے suppose that this is equation 1 O A میرے پاس کتنا ہے P آپ کے سامنے O A کی value کتنا ہے P میں calculate کر چکا AD کتنا ہے Q کوش alpha میں کہہ رہا ہوں putting these two values in equation first putting these values in first equation to یہاں سے میرے پاس نکل کر کیا ہے بٹان O D is equal to O A کی value کتنی ہے P plus A D کی value کتنی ہے Q cos alpha clear اس کو میں الگ سے لکھ لیتا ہوں اس کی جورت پڑھنے والی ہے اس کو الگ سے لکھ لیتا ہوں O D equal to ہے میرے پاس P plus Q into cos alpha جب اس کی ضرورت پڑھے گی تب اس result کا میں use کروں آگے کی بات کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں CD graph کے اندر دیکھو اور graph سے CD نکالنے کی کوشش کروں گا اس graph کی بات کروں گا میں نکالوں گا CD یہ میری graph کی situation ہے یہ میرا ایسے graph ہے یہ والا point A ہے یہ والا point D ہے یہ والا point C ہے یہ والی دور یہ force کیوں لگا ہوا ہے یہ پہ آپ کو پتہ ہے یہ والا angle alpha ہے یہ سے دیکھو آپ اس سے دیکھو clear اب میں یہاں سے CD کی بات کرتا ہوں یا sin alpha کی بات کرتا ہوں inter angle inter angle A D A CD sin alpha is equal to کیا ہوتا ہے sin theta برابر ہوتا ہے لم بٹے کان لم بٹے کان کا مطلب ہوتا ہے perpendicular hi botanious اگر میں یہاں سے sin alpha کی value نکالتا ہوں sin alpha is equal نینیس آپ کے پاس A C clear ہے نا نا problem یہاں سے آگے کی طرف چلتے ہیں ادھر نکال لیتے ہیں تو یہاں سے جو ہے sin alpha کی value نکل کر آئی وہ کتنی نکلی CD AGT CD تو جو گھتوں بٹے A C AC کی value کتنی ہے آپ کو یہ پتا کیوں ہے اور یہاں سے value نکالی CD کروز گھوڑا کرنے کے بعد CD جو نکل کر کے آ Q into sin alpha clear سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں کی دونوں نکالی کیوں ابھی بتا رہا ہوں میں نکالی کیوں ہے پہلے ان کو میں لکھ دوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں میں نے نکالی کیوں ہے ایک تو میں نے کیلکولیٹ کی CD اور CD کی جو value نکل کر آئی ہے وہ یہ نکل ہے بٹا Q sin alpha suppose that equation B ہے اور ایک میں نے نکالی O D O D is equal to میرے پاس P plus Q cos alpha P plus Q cos alpha suppose that equation A ہے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کی نکالی کیوں ہے میرا question یہ ہے کہ calculate the magnitude and direction of resultant resultant magnitude نکال 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 جو resultant R ہے یہ resultant میں مانا ہوا ہے سب سے پہلے اس calculate کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیسے دیکھو ابھی آپ now کیسے calculate کرنے کی کوشش کر رہا ہوں now میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ جو triangle ہے in triangle ادھر لکھ رہا ہوں in triangle o dc کونسی triangle کے اندر o c اور d ڈی کا سکوار ڈی کا سکوار پلس ڈی کا سکوار نکلے گا نا دیکھوا آپ میں پھر بتا رہا ہوں یہ جو انگل آپ کا یہ نائنٹی ڈیگری ہے ارتاعت اس کے اوپر میں پائیتھا گورس پر میں لگانے جا رہا ہوں I am using the پائیتھا گورس theorem on that angle ڈی تو جائر سی بات ہے the diagonal square is equal to base square plus hypotenuse square hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square تو یہاں سے OC کا square is equal to OD square plus CD square اب OC کتنا ہے میرے پاس but OC is equal to ہے میرے پاس کتنا آپ کو بھی دیکھ رہا ہے R ہے تو ادھر ہوگا میرے پاس R e کا square is equal to ادھر دیکھ رہا ہوں جاں ابھی okay دیکھ لوگ کبھی اگر آپ کو نظر نہ رہا ہوں یہاں سے I put یہ کیا کہ میں نے یہاں پائیتھا گورس پر میں کا use کیا I am using the پائیتھا گورس theorem here تو the square of OC is equal to OD square plus CD square آپ کے سامنے result but OC is equal to R so that یہ ہوا R square is equal to OD OD کی ویلو آپ کے سامنے دیکھو OD کی ویلو کتنی ہے P پلس کے Q کوس alpha complete square پلس CD کی ویلو آپ کے سامنے Q sine alpha اس لئے دونوں ویلو نکالی تھی تاکہ میں resultant نکال سکوں پتہ لگا آپ کو میں نے یہی دو کیوں calculate کی یہ دو اس لئے calculate کی تاکہ میرا resultant easily نکل جائے clear آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں سے تو میرے پاس فارمولا ہوتا ہے A پلس B کا complete square is equal to ہوتا ہے A square ہوتا ہے B square ہوتا ہے 2 A B ہوتا ہے تو یہاں سے R square کی جو value نکل کر کے آئی وہ ہوگا یہ ہوا P square plus A square یہ ہوا plus Q square sine square alpha لکھو پہلے چلو cos square alpha P square Q square cos square alpha plus 2 P Q cos alpha plus Q square sine square alpha alpha آپ کے سامنے ہیں تو یہاں سے R square کی value نکلی وہ یہ نکلی بٹا B square تو یہ ہوا plus 2B Q into cos alpha plus اس کے اندر سے Q square میں نے کومن لے لیا یہ بچا cos square alpha plus sine square alpha clear 2BQ into cos alpha clear یہاں تک میرے خیال سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی problem نہیں ہونی چاہی ٹھیک نا یہ تو نکل گیا resultant اب میں magnitude کی بات کروں گا جرہ magnitude بھی دیکھ لیتے ہیں اوکے آگے اگر چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں بٹا اگر مال یہ جو انگل ہے سوپوس دیس انگل اس تھیٹا یہ انگل میں کتنا مال لوں تھیٹا مال لوں دیس انگل اس تھیٹا کلیر نا دیکھو میں الگ سے نکال رہا ہوں اب میں ڈائریکشن کی بات کرنے جا رہا ہوں جتنے کی میرے کو ضرورت اتنا ہی نکال رہا ہوں یہ تو ہے میرا آر آر یہ پوائنٹ میرا ہو ہے یہ والا پوائنٹ میرا ڈ ہے یہ والا پوائنٹ میرا سی ہے اور ان کے بیچ کا انگل میں نے مان لیا کتنا تھیٹا ادھر یہ کام کر رہا ہے پی دیان سے دیکھنا ہے یہ پی اور بیچ میں یہ بی ہے یہ پہ اکی کلیر ہا نا اب میں کہنا ہوں کہ ان کی بیچ کا ڈائریکشن کی بات کر لیتا ہوں یہ جو ڈائریکشن کی بات یہا کہی ہوئی اگر میں تین تھیٹا اگر کتنا نکلے گا بیٹا تین تھیٹا اگر اگر اب کوئی بتا ہے کہ تین تھیٹا اگر ہوتا ہے سائن تھیٹا بٹے کونس تھیٹا اور ہوتا ہے لمبٹے آدھار پرپینڈگولر اپون بیس اوکے اب سٹرینگل کے اندر دیکھو پرپینڈگولر کیا ہے پرپینڈگولر آپ کے پاس CD ہے اور بیس آپ کے پاس کتنا ہے OD ہے گلیر آنا اب جلہ CD اور OD کی value دیکھو پہلے تو OD کی value دیکھو میں نکال چکا تھا OD اور CD کی value دیکھو آپ یہاں سے دیکھو بٹ OD is equal to کتنا ہے میرے پاس OD is equal to ہے P پلس کے کیوں Q KOS Alpha اب اگر میں CD کی بات کرتا ہوں CD بھی کہیں نہیں کی میں نے calculate کیا تھا یہ دیکھو آپ یہ رکھا وہ CD cd equal to کتنا ہے cd equal to میرے پاس Q sin Alpha آپ کے سامنے ہے یہ بھی تو جیسے میں یہاں سے 10 Alpha کی value نکال کی کوشش کروں گا جو ہوگا 10 theta is equal to جو ہوگا میں value ڈالوں گا CD کی جو کے Q sin Alpha ہے جو کے کتنی ہے Q sin Alpha ہے بٹے value ڈالی میں OD کی یہ میرے پاس P پلس کی Q کوش Alpha ہے clear نا اور یہاں سے جیسے theta کی value نکال گا theta is equal to ہوگا P plus Q Cos Alpha Q sin Alpha بٹے P plus Q into Cos Alpha میرے خیال سے یہاں تک آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک نا اب یہاں دو important note 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 one اور note number two گھیان سا سننا magnitude اور direction ہمارے پاس دونوں نگل چکے this is my direction اور magnitude اس سے پہلے میں calculate کر چکا تھا ٹھیک ہے نا فارمولے کے اندر میں نے R کی value بڑے easily نکال کر کے آپ کو دکھا دی اب important note one اور important note two لکھتا جانا دیکھنا important note one کیا ہے اور important note two کیا ہے number 1 the angle which the resultant موسیقی 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 line of action with the line of action of P is equal to tan inverse Q sin alpha بڑے P plus Q cos alpha P plus Q cos alpha دیان سے سننہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں the angle which the resultant makes with the line of action of P یعنی اگر جو resultant P کے ساتھ کوئی angle بناتا ہے جیسے دیان سے سننہ یہ میرا میں یہ کہنے کی کوش کر رہا ہوں یہ میرا resultant R یہ میرا resultant R ہے یہ P کے ساتھ کوئی angle بناتا ہے اور یہ angle suppose that یہ theta بنا ہوا ہے اگر یہ P کے ساتھ کوئی angle بناتا ہے پھر کہہ رہا ہوں اگر کوئی resultant R P کے ساتھ کوئی angle بناتا ہے وہ میں لکھ رہا ہوں which the resultant makes with the line of action of Q اگر P کے جگہ line of action کیا ہو جائے کیوں ہو جائے تب آپ کا جو result ہو گا جو result end ہو گا اس کا formula سیم ہوتا ہے کوئی change نہیں ہو گا اور تا تو اس position میں ہو گا 10 inverse Q sin alpha بٹے P plus Q cos alpha اوکی